موسیقی کسی سادھارن کام یا پھر شب یا مانگلی کاریوں کے لیے یاترہ کر رہے ہیں گھر سے باہر پہلا قدم رکھتے ہیں تو گھر والوں کی پراترہ یہی رہتی ہے کہ ہم سک کشل واپس گھر لوٹائیں اس کے لیے ماں ہمیں دہی شکر یا یوں کہیں کہ مو میٹھا کروا کے ہمیں بیدائی دیتی ہیں میرے پریساتھیوں ماں کا ڈھیر سارا پیار آشرباد اور پریوار کے لوگوں کی پراترہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اگر ایک گھڑ لکھ کارڈ بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے سرکشہ پکی ہو جائے گی آدھیاتمی سادھرہ سیتھکیندر کے بدوان پنڈیتوں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے گھڑ لکھ کارڈ کوئی بھی راشی نیمرالوجی کے کسی بھی انک کے لوگ اسے اپنے والٹ پہ پرس میں اپنے جیب پہ رکھ سکتے ہیں نہ کیولی آپ کے سرکشہ کرے گا بلکہ سمبردی کے لیے مارگ پرشنس کرے گا نوکری ہوئی ابھیاپار اس میں آپ کا گھڑ لکھ آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ یاترہ کر رہے ہیں تو آپ کے سرکشہ ہوگی ساتھ میں من پرسن ہوگا اور آپ کو کانفیڈنس ضرور بلے گا اس گھڑ لکھ کارڈ کو پرابت کرنے کے لیے جوتپور آدھیاتمی سادرہ ستھی کے درمے کال کریں اور آپ اسے پرابت کر سکتے ہیں پوری ویدی کے ساتھ بہت بہت شکر کامنا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کسی اور پرکار کے پہناوے میں ہیں اور ویدیش میں ہیں تو کچھ لوگ ہمارا مزاگ اڑاتے ہیں بہت بار آپ نے کسی کے مزاگ اڑائے ہوگا یا پھر کسی نے آپ کا بھی اڑائے ہوگا یا ایسا آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا سوامی ویویکا نجی کے ساتھ بھی ہوا ہے آج ان کا جنب دن ہے انہیں جنب دن کی شک کامنا دیتے ہیں آپ بھی ضرور بولیے ہیپی برڈے سوامی جی ایک سمیے کے بات ہے وہ امریکہ میں شکاگو میں تھے ایک ٹرین سے یاترہ کر رہے تھے کچھ لڑکیاں تھی وہ سوامی جی کے بھگوہ وستر کو دیکھ کر اور ان کے پہناوے کو دیکھ کر بڑی ڈسٹب ہو گئی اور انہیں لگا کہ بڑی عجیب سی پوشاک پہن کے کون آ گیا ہے انہوں ان کی نظر ان کی گھڑی پر گئی ان سب نے سوچا کہ آج ان کی گھڑی کو ہم کھینج لیتے ہیں یا پھر انہیں بول دیتے ہیں کہ آپ اپنی گھڑی دے دیجی انہوں نے سوامی جی کو کہا پہلے تو بہت مزاگ اڑا ہے اور پھر کہا کہ اپنی گھڑی ہمیں دے دیجی ورنہ ہم گھڑ کو بلائیں گے اور حلہ مچا دیں گے اور آپ کے عزت تار تار ہو جائے گی سوامی بیوکارن جی بہت چطور تھے بھشیار تھے اور اچھی سوچ رکھتے تھے اور ترنت سوچ رہنے والا بٹی اور ترنت جواب دے دے ترنت اپنی جو سینس آف یومر کی کوالیٹی کو دکھا دے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسا سوامی جی میں تھا انہوں نے ترنت ان بچوں کو کہا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سنائیں نہیں دے رہا کیونکہ میں گونگا ہوں اور بہرہ بھی ہوں مجھے لکھ کر بتائیے ان بچیوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے لکھ دیا کہ آپ اپنی گھڑی دے دیجئے ورنہ ہم گھڑ کو بلائیں گے اب سوامی بیوکارن جی نے کہا کہ یہ سبوت میرے پاس سے اب گھڑ کو میں بلاؤں گا اور تم سب کو جیل بھیجوں گا لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں لڑکیوں کو لگا اپنی سوچ پر انہیں تھوڑا سا اچرج ہوا کہ سوامی جی اتنے انٹیلیجنڈ انسان انہوں نے ان کے چرنس پرش کیے اور اپنی گلتی کی مافی مانگیے پریساتیوں سوچ اچھی ہونے چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہے لیکن نظریہ کا علاج نہیں ہے آپ بھی سینس آف یوبر کو ڈبلپ کریے اور ترنت جواب دینے کی بجائے سوچ سمجھ کر پلان کریے آپ کو آنند آ جائے گا نویشکار پریساتیوں میں ہوں سوریش شربالی اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 جنوری بدھوار سوامی ویویکنان جائنٹی کا راستر یوہ دیوست کا آج کا وشیش راشفل آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ایمپورٹنٹ بات ہیں اگر آپ مجھ سے پرسری ملنا چاہتے ہیں تو میں 14 جنوری کو مومبائی 15 جنوری ناکپور پر رہوں گا اور 16 جنوری کو اندور 17 جنوری دلی 28 سے 30 جنوری سورت بڑھو دائم دواد کی آترہ پر رہوں گا آپ چاہیں تو مجھ سے پھرسری مل سکتے ہیں یا پھر ٹیلیفونک اپنٹمنٹ اور ویڈیو کانفرنسی اپنٹمنٹ کے دوارہ ہم روزانہ ہی لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چند سیکنڈ آپ لوگوں کے چاہوں گا آج کے گونڈلی اور آج کے پنچانک کے بارے میں آج دیکھیں دوپیر میں 4 بچ کر 49 منٹ تک دشمی اور بعد میں ایک آدھشی دیتی رہی گی آج ہی دوپیر میں ایک بچ کر 69 منٹ تک بھرنی اور بعد میں کرتی کا نقشت رہی گا گرہوں سے بننے والے واشیوگ آنندادی اور انفہ یوگ کا ساتھ تو ملی رہے لیکن نئے دو یوگ بن رہے ہیں سادھیے یوگ اور سربارت ستھی یوگ وہیں اگر آپ کی راشی میشک ارطولہ اور مکر ہیں تو شرش یوگ کے لاب لے گا ورشب سنگھ ورشیگ اور کمب اگر آپ کی راشی ہے تو روچہ کیوں کے لاب ملے گا آج چندرمہ اپنی راشی کو بدلیں گے رات کو آنٹ بچ کر 46 منٹ کے بعد اوچھے کے ہو جائیں گے ورشب راشی میں اور آج کے دن شب اور بانگلی کاریوں کے لئے اگر شب سمیہ کی تلاش میں تو وہ آپ کو دو بار ملیں گے صبح سانت بجے سے نو بجے تک لاب اور امرت کا چوگڑیا ہے اور دو پھر میں یعنی شام کو سمجھ لیجئے سوا پانس سے سوا چھے بجے تک لاب اور امرت کا چوگڑیا ہے لیکن آج راہو چندرمہ کا گرہنڈ دوش بھی رہے گا اس لئے سبھی راشی والے لوگوں کو بانسک شانتی بنا کریں چاہیے اور دو پھر کو بارہ سے دو پھر ڈیڑھ بجے تک راہو کال کے سمیہ شب اور بانگلی کاریے نہیں کرنے چاہیے آج چھے راشی کے بعد گروہ بانتر میں جانیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوربھاگی زیادہ ساتھ دے رہے تو سو بھاگی میں بدلنے کا وشیش شپہ ہے کارکرم گنت میں ہوگا آج کا ایسٹرگیان شروعات کرتے ہیں میش راشی سے آتما وشواس ایک جیت سے آتا ہے اس لئے آج شروعات آتما وشواس سے کریے چھوٹے گول کو آپ پا کر آج دن کی شروعات کریے پچھلی کچھ کمیاں اور گلتیوں سے سیکھ کر آپ اپنے روٹین میں تھوڑا پریورتن لائیں گے اور بہت اچھا لاب پائیں گے اس سمیں گرہ استطی آپ کو بہترین دن دینے کی کوشش کریں بس آپ لینا مد بولیے گا ویو سائب میں کسی نئے ویچار میں آج آپ ڈوب جائیں گے اور ورپ پلیس پر آپ کو اپنے نیمیت کام کرنے کے لیے اوڑ جا ملے گی سمیں بھی ملے گا نوکری میں سفلتا ملتے ملتے رہ جائے گی کیونکہ آپ لیڈ لتی فیر آلستی کے آج شگار ہو سکتے ہیں الیکٹرک الیکٹرونک اور ٹیکنولوجی کی چیزیں خراب ہونے سے آپ کو آج تکلیب آ سکتی تھیان رکھیں پاریوارک اور ویوہی جیون کوڈینیشن کے ساتھ اچھا سلیں ریلیشنشپ اچھے ہو اس پر تھیان دیجئے ویوہ سگائی شادی یا اس پرکار کی کسی سمبند میں اس پرکار کے کسی فنکشن میں جانے کا موقع آپ کو ملے گا تھوڑا خیال رکھئے گا اپنا پتی پتریں بیچ اچھت کورڈینیشن رہے تو آج کی شام شانتہ رہے گی سٹوڈینٹ آرٹیس اور پلیئرز لکشے پر دھیان کیندرت کریے تب ہی لکشے ملے گا اپنا لکشے نردھارت کریں اور تب تک پریاس کرتے رہیں جب تک آپ اس تک پہنچنے جاتے ہیں آپ کو کوئی مہتوپون سوچنا ملے کہ جس پر عمل کرنا آپ کے لئے بھوشی میں لابدائک ہوگا سواسے کی ستارے دربلتہ سے اچھی سواسے کی طرف سنکیت دے رکھے ہیں برشب راشی آج آپ ہی کی راشی میں چندرمہ بھی رہیں گے اور راہو کا گرہن دوش بھی رہے گا اس لئے تھوڑا ٹینشن ڈپرشن اگیاد بھائے گھبرات انگزیٹی یہ سب بہت پریشان کرے گی پرنتو ویدیش میں سمپرک نئے لوگوں سے میل بلاکات ہونا سوشل میڈیا پر نئے سمپرک بنیں گے بیعہ پار میں اچھی سنگت ترک سے سوچنے میں آپ سکشم نہیں ہوں گے صحیح سمیں پر ڈسیزن نہ لینا آپ کو شام کو ملال دلائے گا یعنی آپ ہر چیز کے پہلے یوجنا بنائیں اچھانے کی کچھ ایسے کھڑچی آ جائیں گے جن پر کٹوٹی کرنا تھوڑا موشکل ہوگا میرے پریساتھیوں آپ کا کام سامانے گتی سے تیج گتی میں آگے بڑے اس کے لیے آپ کو آج ایلٹ رہنا پڑے گا اور جو کام کرے اس نے پورا دھیان دیجئے کچھ نکارات پرورتی کے لوگ اور انوائرمنٹ آپ کو بھٹکانے کا کام کریں گے رونگ انویسمنٹ کرنے کا کام کریں گے آپ ان لوگوں سے بچی نوکری یا ورپلیس پہ کسی ویواد میں فنسنے کی سمباؤنہ ہے جتنا سائلنٹ رہیں گے آج اتنا اچھا رہے گا کچھ پرباہوشالی لوگوں کی صلاح اور مہارک درشن آپ کو ضرور ملے گا لاپروہی میں اسے گواں بد دینا پاریوارک زندگی میں کٹور اور اپری شبد نکلنے سے اسططیاں تھوڑی گڑ بڑ ہو سکتی ہیں لاؤ پارٹنوں لائپ پارٹن میں دل کو چوٹ پہنچانے والی بات ہوگی آپ حلال ان کی پسند کی بات کریں مانسک اسططی کو جان کر ہی جواب دیجئے اسٹوڈنٹ آرٹیسٹ اور پلیٹس جتنا چاہیں گے اتنی سفلتہ مل سکتی ہے لیکن کیسے صرف سیٹنگ کپیسٹی بڑھانے سے ہو سکتی ہے بڑھ رہی ویہستتہ کی وجہ سے صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے کان پان آرام اور اچھی نین اور دنچریا کو ویوستت کرنے پر دیان دیجئے لا بلے گا مدھن راشی چھوٹے ہو یا بڑے ہو بھائی ہو یا بہن ہو خوشی کے سماچار آپ جینریٹ کریں گے اور پریوار میں خوشی لانے کے لیے چھوٹا تیاغ بھی آج آپ کو کرنا چاہیے بیزنس میں اپنی زبیداریوں اور کرتویوں کو ٹھیک سے نبھانے کی کوشش کریں ہر ایک بات میں سنتولن بنائے رکھیں اپنے سوچ اپنے ویچار سکارتوں بنائیں اور کام پر لگیں کسی بھی یوجنا پر دور درشتی رکھیں چلدی باجی میں کوئی کام نہ کریں ورطمان پر دیان دے کر بھوشی کے بارے میں سوچ ویچار کریں نوکری میں سادھارن اور سنتوش جنر دن ضرور گزرے گا کریئر اور ویو سائے میں انتیوں کی پریوار میں سبھی پرکار کی خوشالی کے سنکیت آپ کو آج بل رہے ہیں پریم سنبندوں میں مدورتہ رکھئے پیار عشق اور محبت ملے گی جو لوگ سنگل ہیں انہیں اچھا پرستاو شادی کے لیے مل سکتا ہے سوشل میڈیا پر اچھا کمپینین یا ساتھی مل سکتا ہے اپنی ورکنگ ایفیشنسی میں تھوڑا صدھار اور انوسادن معاف کرے گا تھوڑا سا انوساشن رکھنے کی ضرورت ہے چنتاؤں کو دور کر کے کوششوں کو سفلتہ کے مقام تک پہنچائے جا سکتا ہے سردیس مقام موسم کا بیزاز آپ کے خلاف ہے سواستی جیون کے ہر کوشش آدھار ہے وہی لوگ زندگی پہ سفل ہوتے جنہیں اچھی صحت اور پیار ملتے ہیں گھر کراشی پیتا گرینڈ پیرنٹس بیزنس کی پرابلم کو سمار نکھے آج آپ کو موقع بلیں گے اور موقع بلتے چوکہ لگائیے پارٹنرشپ سے سمبندید ویوستہ کو گتی دینے کے لیے بڑا تیاغ بھی کرنا پڑ سکتا ہے نئی سمبھاونا تلاش کریے بیعپار کو ویسترد کرنے اور اس سے سمبندید لوگوں سے باتچیت کرنے اور کچھ اسپیشل لوگوں کو ہائر کرنے آج آپ کو افسر بلے گا آفیس میں اچھے دویوستہ بنائے رکھنے کے سجاؤ بھی آپ اپنے ایمپلوئی سے لے سکتے ہیں برپلیس پر آپ سکارت بک سوچیں گے اور اپنے پینڈنگ کام کو پورا کرنے میں بیعث رہیں گے دوپیر کے بعد تھکان ہوگی بوریت ہوگی تو پریوار کے ساتھ ایک اچھا get together کر سکتے ہیں اچھے میں بھی سمیہ بیتی دوگا پریم سمبند میں کسی پرکار کے الگاؤ کے اسطحیب بن رہی ہے دیان رکھیں اسٹوڈنٹ آرٹیس اور پلیٹس اپنے کام کرنے کے بارے میں اتصال ضرور محشوظ کریں گے لگن اپنے راز کام کرنے انداز کو کسی کو نہ بتائیں سر میں درد بدن میں تکلیف اور مائیگرین کے سمسی آپ کو پریشان کر سکتے اچھی نینل دیجئے کام پر لوٹ سنگ راش دان پوجا پار دھرم کرم میں مل لگے گا لوگوں کے آنسوں کو آپ پہنچ پائیں گے انہیں جھوٹی نہیں بلکہ سچی آپ ان کی مدد کی ساتھی کے شاریڑک سواسطے کا دھیان رکھ اگر اس سمائے کوئی پروپٹی سمبذیت کام رکا ہوا ہے تو اسے بھی پورا کرنے میں آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے سٹوڈنٹ آرٹیس اور پلیئرز کریئر میں سفلتا کا سفر جاری رکھ سہت کو لے کر کسی بیزنس پہ کسی بھی پرکار کے لیندین کو ابھی استغید کر دیں انیتہ آپ کو تکلیف بلے گی دوخہ ہونے کی عشنکہ ہے بیزنس بہانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی بھی کام پر زیادہ سوچ ویچار نہ کرے نہ کر تورانت ننڈل لیں انیتہ اتما پریشتیاں ہاتھ سے نگل سکتی ہیں ورک پلیس پر آلس ہی بجے سے کچھ کاموں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو ادhik سمائے دینا پڑے گا نوکری پہ تھوڑی پریشانی آ سکتی ہے پھر بھی بڑت کی پوری امید کو قائم رکھ گر میں اپری باتوں سے غلط سمائے پر بوجن آج آپ کے حازمے کو خراب کرے گا پھر ساتھی آئیے چھہرہ شک بات بات کرتے گرو بنتر میں دور بھاگیے اگر آپ سے روٹا ہوا ہے تین دن کا کام تیرہ دیر میں نہیں ہوتا ہے بنتی چیز بگڑتی ہے تو آج آپ پانی میں کپور کے تیل کی کچھ بوندیں ڈال کے اس سے نہ آنا چاہیے ایسا کرنے سے بھاگی بھردی ہوگی اس کے بعد سوری بھاگی ڈیسیزن لیتے سمیہ ہڑ بڑی اور جلدی بھاگی بلکل نہ کریں مارکیٹنگ سے سمبتیت کاموں کو بڑھانے کی آوشکتہ ہوگی پریسطی انوصار میرے پریسطی انوصار مارکیٹنگ سے جڑی ہوئی نئی باتوں کو سیکھنا ضروری ہے آن لائن کام کی نئی جڑھل سمسیوں کو نپٹا لیں سوشل میڈیا پر جن باتوں کو لے تکلیف مل جائے ایسی باتیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ٹینشن دیتے ہیں پریوار میں خوشی کا باہول آپ بنائیں گے سخت ادام پتی جیون کا پہلا آدار ہے سب سے زیادہ اپنے پارٹنر کو سبمان دیجی اچھی باتیں کریے نگارہ تو باتوں سے دور رہیے آپ کی مات جی کے سواس سے بربرا اثر پڑھنے والا ہے میرے پریے ساتھیوں پارٹنر کی وچاروں کو سمجھ سٹوڈنٹ آرٹس اور پلیٹس کامپیٹیشن اچھا ہے لیکن اپنے دوستوں ساتھ ہیلڈی کامپیٹیشن کریے گروپ ڈیسرشن کی بجے سے کڑی مہنت کبھی تھا خان نہیں دیتی وہ سنتوش دیتی پیروں میں اور گردن کندہ پیٹ اور پیروں میں تکلیب ہو سکتی اسپیشلی اڈیوں کی تکلیب دیان رکھئے مانست تناف اگر آپ کو پوری ہو اس کے لئے آج آپ کو وشیش پریاز کرنے سرکاری کاری میں محول کچھ ناکارت پر کلائنٹ کے ساتھ بہت ہی سابدانی سے پیش آنا چاہیے آفٹر سیل سرویس اچھی کریں اس انسان کو دکان کھولنے کا ادھیکار نہیں ہے جس کے چہرہ پر مسکرات اور زبان میں اچھے شبد نہ ہو بیزن سپارٹر سے سکارت بہت خبر ضرور ملے کریئر نکھارنے کے سپنے سچ کرنے پریاز آج پورے ہوں گے نوکری میں آپ کی ارزا کی سر اونچا ہوگا اپنے کاموں میں بڑھت بنانے کے لئے پریاز رت ضرور رہیں گے آپ کا باری بھاگوانی کریے کچھ ایسا کری جو فیشن پیشن اور ہوبی سے سمبت دھو سٹوڈنٹ آرٹس اور پلیئرز جو شاندار ہے ایکس اور ایڈمان سے پڑھائی کر لیں آج آپ کو تھکان بوریت محسوس ہونے والی اچھی نین لیجئے تو سواستی اچھا رہے گا میرے ہر پریسطی میں تھنڈ دیواغ سے سوچ آپ کا وقت آ گیا ہے میرے پریس ساتھیوں پہلے ساتھی ساتھی بھر ساتھی بھر بھر کیونکہ ایسا کوئی انسان آ جائے جو آپ کے دن کو خراب کر دے گا کسی سے بھی آپ پتی چرنک باتیں مت کر گا ورنہ آپ کو بہت کچھ برا سننا پڑے گا اس وقت بچنے کی کوشش کریے جب جھگڑے فساد ہوتے ہیں جو لوگ گھر سے یعنی work from home کر رہے ہیں financial موچے پر سوچ اور اپنے آلس سے پر دیان کر رہے ہیں گھر میں کسی اپری چرچہ میں شامل ہونے سے بچیں کسی سگے سمبدی اور بطر کی سمسی آگا حل آپ کے پاس سے ضرور کریے پریوار چنوں کے ساتھ سمیں ویتید کر کے آپ اپنے آپ کو تروت آسا آج شام کو محسوس کریں گے سٹوڈنٹ آرٹیس اور پلیئرز بھاگ وردک دن ہے مجھے مددوں کو دیجئے اچھی بزنس میٹنگ کرنے یوگ بنیں گے ویچار سپس رکھئے آپ کو کیا کرنا ہے سمواد کرنا برا ہے جن باتوں سے آپ کو کوئی لینے دینا نہیں آج کان کو آرام دیجئے نیویش کرنے کے لئے سمیہ ابھی انوکول نہیں ہے یعنی انویس منٹ بچے ورکپلیس پر کمزور اور تھکا ہو آپ محسوس کریں گے روزگار کے لحاظ سے یہ دن آپ کی امیدوں پر خرا نہیں اترے گا آپ کے ویوہی ویوہی کو کوئی بیماری ہو سکتے لیکن آپ کی وجہ سے ٹھیک بھی ہو جائے سب ہی کوویٹ پروٹوکول کا دیان ضرور کی گمبراشی پراکرم جوش جنون سیلف انتوزیازم آپ کی بیتر رہے بزنس میں کسی بات پر سامانی روپ سے چند آپ کو چند میں تبدیل کرنی جلدی کسی قریبی ویکتی کا مہار درشن یا کسی کا ساتھ آپ کی فائننشل پرولوم کو دور کر دیں نوکری میں آپ ویت کے بارے میں اصورکشت اور اصطر محسوس کرنے والے ورک پر آپ لوگوں کے ساتھ گمبر مدو پر چارشا کرنے میں اپنا سمیں برباد نہ کریں جس پر پہلے بھی اپنے بات کی اور کچھ ملا نہیں اس سے بڑیہ کی لاؤ اور لائف پارٹنے کے ساتھ اچھا وقت بیتا جائے شام کو اپنے پریوار کے سدستیوں کے ساتھ ایک بڑیہ سمیں بتائیں گے ریلشت شپ میں آ رہے ہے اتار چڑھاو آپ کو سمسیہوں سے دور کر دیں گے اور بہت سارے جیون کی خوشیاں جو آپ کے آس پاس نہیں تھی مل جائے گے گصہ اہنکار بد زبانی آپ کے اینرجی کو خراب کرے گا دوستوں کے بیچ میں آپ کی پیسہ کھرچ اور کھرچ کو کم کری اس میں بہت کچھ راج سپے میں سمیں پر کام کمپلیٹ کرنے کی ساتھی کچھ کانونی اور نیویش سے سمبتی جڈل تاؤں کو آج آپ دور کر دیں گے ورگ پیس میں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سبی کسی کو پسند نہیں آ رہا نوکری میں کوئی یوج بنانے کے لیے دن اچھا ہے اور اچھا پریزنٹیشن اپنے بوس کو آپ کو دینا چاہیے گھر پریوار میں مہمان آوازی کرنے کا موقع بنے گا ایک آپ کے بیتر باغ باہر نکلے گا جس سے باغ باغ کریں اور کچھ ایسا کریں جو فیشن پیشن ہوبی سے سمبتی تھے سٹوڈنٹ آرٹس اور پلیئرز آپ یوہ ہیں سمادہ نکال سکتے ہیں پریوار کو اپنی تکلیفوں کے بارے میں ضرور بتائیں گلے میں انفیکشن اور بخار اور سردی ماتھے میں سردی آپ کو پریشان کر سکتی دیان رکھے گا آئیے بات کرتے آج کے ایسر اگر آپ کی راشی میش میتھن کرک اور سنگ تو سامان رہے گا لیکن مکر راشی والے لوگوں کو سنبھل کر رہنا پڑے گا پھر بھی آج اب منتر پران پر پر تیس اور جو منتر چیتنیو شویتار اور سری گنیچ اتر شیش کا بات کریے آج آپ کے راشی پرائیو سنکٹ کے بادر چھٹ جائیں گے میرے پری ساتھیوں سوست رہیے مست رہیے اور ویست رہیے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹیلیفونک appointment اور ویڈیو کونفرنس appointment کے دوارے جانکاری لے سکتے ہیں آج کے لئے ترہی پیار بھرن وشکار اور بہت بہت آشربا سکتے